ایک صدی میں کم سے کم ایک ضرور ہوتا ہے اور رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلا عجیب شان ہے رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلا سنو اگر دیوانہ زمین پر ہے دیوانہ زمین پر ہے تو روزہ نہ ملا اور زمین میرا ہے تو سالہ نہ ملا میں یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے بہت سوچ کے اکل مندوں کا بدلتا ہوا لگا خوشیالوں کے تبدیلیاں دیکھ کر یا اللہ ابھی آنٹھے کر وہاں ہے پرسوں وہاں ہم تو ایک کپ نہیں بن پائی یہ پورا لوٹا ہو گیا ہم ایک کپ افتی نہیں بن سکے بس سوچا یہ یا میرانی چھوڑ دو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے اب یہ عاشقوں دیوانوں کی مجلس میں آج میں ایک پول کھولنا چاہتا ہوں اور وہ بھی ایک ایسی مقدس ترین کتاب کا راست کھولنا ہوں کہ آپ کو کوئی دھونس میں نہ لے پائے جلا کر کے نہ منوائے سمجھائے نہ جلائے اور وہ یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں تین کلا کی آئیتیں ہیں تین کلا کی ایک تو ایسی ہے کہ ہم ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے اور جب قرآن کی اس آئیت کا تم ترجمہ نہیں کر سکتے تو عقیدہ کیسے بنا ہوگے تو قرآن میں کچھ آئیتیں ایسی ہیں جن سے عقیدہ ہم باناتے ہی نہیں اور جن سے نہیں باناتے وہ بھی قرآن میں ہے یہ لوگ دھونسیا لیتے ہیں قرآن میں ماننا پڑے گا قرآن میں تیرے باپ کو ماننا پڑے گا قرآن میں جواد دیتے ہیں ہمیں تو پہلے قرآن ہی کو نہ سمجھ لو انہیں ہم حروف مقتیات کہتے ہیں اسے علیم لام مین اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا اس کا ترجمہ مترجم نہیں جانتے اس کا ترجمہ محدث آزم نے نہیں کیا اس کا ترجمہ پیر قرآن شاہ صاحب نے نہیں کیا اس کا ترجمہ اللہ حضر رضیم البرکت امام اس کو محبت مجدد دیل و ملک علہو نے بھی نہیں کیا اس کا ترجمہ میرے والد گرامی نے بھی نہیں کیا اس کا ترجمہ غزالیہ دولہ راضی و وقت نے بھی نہیں کیا اس کا ترجمہ مفتی عبدالعزیز احمد بزایونی نے بھی نہیں کیا اس کا ترجمہ کسی علم نے نہیں کیا کیونکہ اس کا ترجمہ نے علم دین کو پتا تھا مہددین کو علم مانا تو ہے لام کے بھی مانا تو ہے مین کی بھی میننگ ہے ہم نہیں جانتے علماء دین نہیں جانتے مشتہدین نہیں جانتے بلے بلے فقہائے دین نہیں جانتے ایک فائنل جملہ اس کا ترجمہ خود جبریلِ عبیر نہیں جانتے اچھا کیا سیچویشن گئی ہوگی جب جبریل لے کے چلے ہوں گے لامین ارزالکل کتاب اللہ راک وفی ترزالکہ سے تو جبریل کی سمجھ میں آرہا ارزالکل کتاب کے بعد مگر یہ نہیں چمجھیں کہ علف کیا ہے لام کیا ہے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ چھوکا رہی ہے دیکھتا ہوں کس کی بولتی بند ہوتی بس پاسلے پر رکھو بھائے تو قرآن میں کچھ آئیتیں ایسی ہیں جن کا ہم ترجمہ نہیں کر چکتے اور میں نے ارز کیا کرو ترجمہ تو جانے تو میں کہتے کہتے یہ بھی کہ گیا ہے کہ اس کا ترجمہ علماء دین تو علماء دین خود جبریل ہمین نہیں جانتے یہی بجا ہے کہ جب جبریل اللہ علیہ السلام بارگاہ رسالت میں لے کے آئے علف حضور نے کہا میں سمجھ گیا جبریل نے کہا اللہ نبی نے کہا میں سمجھ گیا پھر جبریل نے کہا مین سرکاروں لے میں سمجھ گیا اور جب جبریل نے کہا زالیکل کتاب بولا رہے بفی تب نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا تب نہیں کہا سمجھو کہاں سے جبریل جانتے ہیں وہاں نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا جہاں جبریل کو پتا نہیں تھا وہاں نبی مطمئن کر رہا ہے میں سمجھ گیا تو علف کے معنی ہے لام کے بھی معنی ہے مین کے بھی ہیں مگر علف کا معنی علف میں لام کا لام میں مین کا مین میں چھپا غیب پردہ حجاب اب اتنی بھی سمجھ نہیں رہ گئی کہ جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا ہو جہان کا غیب کہتے چھپے گا سیدی پرشگی سیدی پرشگی سیدی پرشگی سیدی پرشگی قرآن ہے قرآن ہے رسول کے قرآن ہے قرآن ہے رسول میں ایک بات آؤ بہت ضروری تھا بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آجتے ہوں کہ بڑے سے بڑا مولوی ترجمہ نہ کرتاکے اور خود وہ جبریلی امین کو بھی پتا نہ ہو کیا مطلب ہے بہت ضروری تھا بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی ہوں جس کا مانا مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو تاکہ اللہ کے بندوں کو پتا چل جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے پہانا ان کا کام نہیں مطلب پتانا ان کا کام نہیں جبریل مبالید ہے جبریل امین مبالید ہے معلوم نہیں معلوم نہیں تو جب میرے نبی نے فرشتوں کے سردار سے نہیں پڑا تو سہاراں پور کے بیکار سے پڑائی گئے خیال فرشتوں کے سردار سے پڑائی گئے جبریل وعالمین خیال فرشتوں کے سردار سے پڑائیں جبریل شكراً اللہ 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 علماء کرام اپنی استلاحی زبان میں اس قسم کی آیات کو اولاً مفردات قرار دیتے ہیں اور واضح طور پر اسے حروف مقتیاب کرتی لیکن ایک دوسری قسم کی آئیت اور ہے اب علی بلا امیم تھے کہ عقیدہ بننے والا نہیں جب مطلب معلومی نہیں تو کیا مطلب نکلے منجا معلومی نہیں ہے تو کیا عقیدہ بنائے دوسری قسم کی آئیت ایسی ہے پہلے اس کی پہچاند سمجھ لو بات تو درسگاہ کی ہے بات تو علماء سے کرنے کی ہے لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ وہ بات عوام سے کہو تو تھوڑا سا میں اپنا لیول کم کروں تم اپنا لیول اوپر کروں تاکہ دوریاں نزدیکیاں بن جائیں اور معاملہ فہمی آسان ہو جائے قرآن میں کچھ آئیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ تم کر سکتے ہو ٹرانسلیشن کر سکتے ہو لیکن ترجمہ میں جو ظاہر ہوگا پکی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مراد نہیں جب ترجمہ کروگے تو ترجمہ میں جو باہر نکلے گا وہ خدا کی مراد نہیں اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمہ میں موجود نہیں جیسے ید اللہ فوقائدیہم ید اللہ کا جو چاہے ترجمہ کرے آسان ہے اللہ کا ہاتھ ید مانے ہاتھ بہت سیدہ سکتے ہیں ہینڈ آف اللہ